ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو جیکٹ اوپرس اکیڈمی تو آج کا جو لیٹسٹ آج اگزام ہوا تھا سٹاک ایسسٹینٹ کا ٹھیک ہے فورٹین تھ جنوری ٹوزن ٹونٹی فور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو کس ٹائپ کی کوشن آئے تھے کون سے پوشن میں سے کتنے کوشن آئے تھے پیپر آج کا ہم انیلائز کریں گے اور کیا کیا کوشن آئے تھے جان کے ہسٹری کا کیا کوشن آئے تھا اس کے بعد ماتس اور ریزننگ میں کیا کوشن آئے تھے سارے ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو جو بچے پہلی بات چینل پہ وزیٹ کریں سسکرائب کریں پاس کا بیل آئیکن ضرور پرس کریں اور پہلا کوشن دیکھیں اگلا کوشن دیکھیں ایکنومک اینڈ سوشل پلاننگ کس کے انڈر آتا ہے یونین لیسٹ، کانگرینٹ لیسٹ، تیٹ لیسٹ اور نانف تابو اور باقی کوشن دیکھیں کہ جان کے نے کب کانسٹیوشن کو اڈاپٹ کیا تھا اس کے بعد یہ اچھا پیپر تھا اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں نیکسٹ کوشن دیکھیں ریٹس کے اوپر کوشن آیا ہے ہے نہیں کہ ان میں سے جو ریٹ ایشو کیا جاتی ہے کمانڈ کی پبلک اوفیشل آسکنگ ہم ٹو پاپورم دو اوفیشل ڈیوٹیز جس میں وہ بولتا ہے کہ جو کوئی پبلک اوفیسر اگر اپنی ڈیوٹیز نہیں کر رہا ہو تو کون سی ریٹ لگائی جا سکتی ہے تو ریٹس کے اوپر جو ہے کوشن آیا تھا انڈیکس، ڈائریکٹ، انڈیریکٹ ٹیکس کے اوپر کوشن دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے انڈیریکٹ ٹیکس ہے انکم ٹیکس، ویلت ٹیکس، کورپریشن اور سیلز ٹیکس تو شام تک اس کے آنسر کی بھی آ جائے گی تو اس میں سے کون سا جو ٹیکس ہے تو جیسٹی میں نہیں آتا ہے ٹیکے تو پروپرٹی، کورپریٹ، ویٹ یا آل آف دیس اس کے بعد دیکھیں شیوراتری، شیوراتری کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں ٹیکے کشمیری، کشمیر ویلی میں شیوراتری کو کیا کہا جاتا ہے یہ بھی کوشن تھا اور پاشپینہ شال جو ہے ورلڈ فیمس شال ہے اور یہ فیبرک ایکسٹریکٹ کس سے کرتے ہیں گوٹ سے، شیپ سے، یاک سے یا بہت این بھی ٹیکے تو دیکھیں اس کے بعد کیش کروپ پر کوشن آیا تھا کہ جو کیش کروپ کون سا ہے رائس، ویٹ، شگر، کین اس کے بعد پہلا مسلم سینٹ کون تھا ٹیکے جس نے جس نے رشی کا ٹائٹل لیا تھا اس کے بعد دیکھیں ٹیکشری سیکٹر کے اوپر کوشن آیا تھا 1965 میں جو جمع کشمیر کا ری ڈیزگنیٹڈ کیا تھا گورنر جس کو پہلے کیا بولتے تھے سردار ریاست یا پھر وزیر آلم یا پریمیر یا پھر وزیر گوری ڈیم کے اوپر کوشن آیا تھا پھر پمپور کس کے لیے جانا جاتا ہے سیفرن سب جانتے ہیں پھر ویڈ رسپیکٹ ٹو اسٹرووائل جمع کشمیر تھی سیمٹی جو آرٹیکل تھا اس کے اوپر سپیشل پرویجن دیتا تھا یا کیا دیتا تھا پھر 99 کوشن میں دیکھیں کنکلوجن بیسٹ تھا یہ تو ایزی تھا اب میت کی بات کریں تو اس میں آیا تھا پرسنٹیج کے اوپر کوشن ہے ٹائم ورک کے اوپر کوشن ہے پھر پرسنٹیج اور ٹائم ورک زیادہ دیتے ہیں ایوریج کے اوپر بھی کوشن آیا ہے اور سنسس کا کوشن دیکھیں ان میں سے کون سی سٹیٹ تھی جو ہیسٹ سیکس ریشو تھا جس کا دوہزار گیارہ میں تو یہ کوشن سنسس کا ایزی کوشن تھا ریزننگ کے بھی دیکھیں سیریز ویریز کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے اوپر ڈائریکشن کے اوپر کوشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو ہے ٹریولنگ کے اوپر ہے نہیں کتنا کلومیٹر ٹریول کیا اس کے پاس سٹیٹمنٹ وائز نیشنل گیم آف انڈیا حالانکہ ہوکی کو مانا جاتا ہے لیکن ایک آٹی ایک کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیا کی نیشنل گیم نہیں ہے تو دیکھو یہ کوشن آیا تھا حالانکہ یہ غلط کوشن ہے پھر رحمان رحمانی کو کس نام سے جانا جاتا ہے وہ فریڈم فائٹر سوشل فارمر تھا یا پویٹ تھا یا پولیٹیشن تھا یا پھر سائنٹیس تھا اس کے بعد دیکھو تارا چند بھٹ کو اس ویل نوون از وہ کون تھا ایکونومیسٹ فریڈم فائٹر پولیٹیشن سائنٹیسٹ یا آپ کے باس اوپشن تھے اور یہ دیکھو ایزی ایک سلوگون ہے دو اور ڈائی کس نے دیا ہے نہیں سبحاندر بوس تو نیکسٹ کوشن دیکھیں وچ سٹیٹس ان انڈیا have the maximum minimum literacy تو دو سٹیٹس کا اگر آپ کو پتا تھا دوہزار سنسس کے اوپری کوشن ہے یہ تو کس کی maximum literacy ہے اور کس کی minimum literacy ہے تو کیرل تو آئے گا ہی maximum میں تو پہلا اپشن وہاں سے eliminate کیا جاتا ہے اور minimum literacy بیہار میں آپ دیکھیں نیشنل فلیگ آف انڈیا جو ہے which color is in the bottom کتنا آسان question ہے کی سب سے نیچے کون سا رنگ ہے ہمارے ترنگے جھنڈے میں سب جانتے ہیں dark green ہے question number 20 دیکھو سیریز کا question تھا 2192 coding کا تھا اس کے بعد یہ پائی چارٹ کے اوپر بھی question آیا تھا تو ان میں سے کون سا UT نہیں ہے تو دیکھو پودوچری UT پودوچری یونٹری ہے چندگاڑ UT ہے ڈیلی UT ہے اور گواہ بھی UT تو اس میں سے پوچھا بھی جہا تو فالنگ is not a UT تو سب ہی UT ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پودوچری اگر کسی میں مرض نہ کیا ہوتا حالکہ ساری UT ہیں پھر دیکھیں state animal of جمہ اور کشمیر easy question ہے نہیں کشمیر's tag next question دیکھیں where was the last panchait election held in جمہ کشمیر جمہ کشمیر میں last panchait election کب ہوئے تھے 2020 کے کون سا مہینے میں ہوئے تھے اور gram panchait کے اوپر بھی question آیا ہے نہیں last میں دیکھیں math کے equation quality equation یہ دیکھو یہ question آیا ہے math کے triangle سے question دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ بس یہ math میں دیکھو math میں اچھے خاصا percentage discount کے اوپر profit loss کے اوپر work time work کے اور question square root کا بھی question دیکھنے کو مل رہا ہے ہم کو اور dice کے اوپر question ہے ساتھ میں five digit number divisibility کے question ہے اور یہ دیکھو ٹھیک ہے تو math اچھے level math بھی یہاں پہ پوچھا گیا تھا coding decoding مطلب اچھا paper تھا as compared to vlw تو ایک question جو یہ آتا یہ ki spelling correct کون سی ہے یہ بھی آیا تھا پھر انگلیش میں دیکھئے رامانم رامانم was ڈیش by the king انگلیش بھی ہے یہاں پہ انگلیش بھی اچھی ہے انٹونیوم سائنونیوم بھی پوچھے گئے ہر ایک اگزام کی طرح اور پیسیج پیسیج بھی ہے اور یہ دیکھئے ایک ایمپورٹنٹ question gk بورٹر سکوٹی فورس نے لانچ کیا تھا کون سا operation جمہ کشمیر میں انٹرنیش بورٹر پہ تو یہاں پہ option ہے operation border operation control operation star operation alert project ہمانگ کے اوپر question آیا ہے اور ایس پر کلسفکیشن انڈیا کلائیمیٹ جمہ کشمیر حماجل پردیش اترخان کون سا پارت ہے کلائیمیٹ ریجن کا پھر یہاں پہ دیکھیں who sacrifices life for a cause تو مطلب یہ easy تھا ایک soldier ہی کر سکتا ہے جو کرتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں کیا مارٹر ہے نہیں cause کے لیے who built شالیمار باہ کس نے بنائی تھی اتنا easy question purple revolution کس سے associated city of temple کون سے ڈسٹی کو بولا جاتا ہے جمہو کو پھر رجوری میں جو فورٹ ہے دھندار village وہ کس نے بنائی تھا چھوٹا کاشی کون سا چھوٹا کاشی یہ شاید پور منڈل پور منڈل temple کون سے منڈل کو جانا جاتا ہے پھر پردھان منتری یوجنا کس کے لیٹ رہے پھر question ہے آپ کو خیال اور تار نا ہندوستانی classical music کے اوپر ہے individual ستی گرہ کے اوپر ہے کس نے پہلے launch کیا تھا تو اس کا نام ہے وینوبا بھاوے اور اس میں دیکھئے پریمبل کا date منشن ہے پریمبل کا کون س constitution میں کیا اس کے اوپر question ہے یہاں پہ دیکھیں مارتن سن temple کہاں ہے تو یہ سب کو پتا ہے نانتراغ میں operation شیشہ کے اوپر question آیا ہے highest peak کون سی ہمالیاز کی پھر دیکھئے اس کے بعد longest national highway کون سی ہے پوپلیشن explosion پر queen of lakes کون سی گولڈ revolution revolution کے اوپر بھی question ہے تو اورال میں بتانا چاہوں گی پیپر ایک اچھے level کا تھا اگر vlw کا ایسا پیپر آیا ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا لیکن وہاں پیسا پیپر نہیں تھا یہ بلکل stock assistant کا اچھا competition والا paper تھا اور یہ جو بات 50 60 جو نہیں سکراند پہ ایویلیبل رہے گا تو whatsapp group میں ایک دو میں شیئر کر لوں گا لنکس جو ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک تھانک یو سو مچ ویڈیو اچھا لگ ہے لائک شیئر کرو تھانک you have a nice day